اسلام حکم آج جو ہم ٹوپک سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اناٹمی اس میں ہم اناٹمی کی دیفنیشن اور اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے کہ اناٹمی ہوتی گیا اور ساتھ میں ہم اس کی سب ڈویئنس کو ڈسکس کریں گے ٹین سے ایلیون جو ہیں وہ اناٹمی کی تقریبا سب ڈویئنس ہیں ہم تمام سب ڈویئنس کو ہم ٹیٹیل کے در آج سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اناٹمی کی دیفنیشن اناٹمی ہمارے پاس ایسی برانچ آف سانس ہے جس کے اندر ہم ہم ہیومن بوڈی کے سٹڈکچر کو ڈیل کرتے ہیں اس کے اندر ہم ہیومن بوڈی کے تمام سٹڈکچر کو ڈیٹیل کے اندر سٹڈی کرتے ہیں ایک اور ٹرم بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیزیولوجی فیزیولوجی کے اندر ہم بوڈی کے فنکشنز کو سٹڈی کرتے ہیں یہ اناٹمی اور فیزیولوجی کے درمیان ڈیفرنس ہے کہ اناٹمی میں ہم ہیومن بوڈی کے سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہیں اور فیزیولوجی میں ہم ہیومن بوڈی کے فنکشن کو سٹڈی کرتے ہیں اناٹمی جو ہے وہ ایک گریک ورڈ اناٹوم سے ڈرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہے کٹنگ اپ نیسٹ ہمارے پاس آجا ہمیں سب ڈمیان دوف اناٹمی اس میں سب سے پہلی جو سب ڈمیان ہے وہ ہے كادائباری کا نٹمی كادائباری کا نٹمی کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اناٹمی mangerہر ہم دات орگنیزم کو سٹڈی کرتے ہیں دات ا strengths کو ہم نیکیڈ آی سے سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم gross نٹمی بھی کرتے ہیں اور میکروسکوپک نٹمی بھی کیونکہ ہم اس کو ہیومن آی سے سٹڈی کر رہے ہیں میکروسکوپ سے نہیں کر رہے اس پر سے ہم اسے میکروسکوپک نٹمی کہا رہے ہیں gross anatomy, microscopic anatomy اور dead organisms کو ہم study کرتے ہیں with naked eye اس میں ہمارے پاس دو طرح کی اپروچیز آجاتے ہیں regional anatomy اور systemic anatomy regional anatomy میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بوڈی کو regions کے اندر study کرتے ہیں regions کے اندر کس طرح study کرتے ہیں ہماری بوڈی پر different regions ہیں upper limb, lower limb, thorax, abdomen, head and neck اور brain ان تمام regions کو ہم الادہ الادہ separate separate study کرتے ہیں جبکہ systemic anatomy کے اندر ہم بوڈی کو systems کے اندر study کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک سسٹم ہے skeletal system skeletal system میں ہم ساری bones کو study کرتے ہیں اور study of bones کو ہم osteology بھی بولتے ہیں next ہمارے پاس ایک core system ہے muscular system muscular system میں ہم تمام بوڈی کے مصبت کو study کرتے ہیں اور مصبت کی study کو ہم myology بھی بولتے ہیں next ہمارے پاس بوڈی کے اندر ایک سسٹم ہے articulating system اس کے اندر ہم بوڈی کی blood vessels کو study کرتے ہیں اور study of blood vessels کو ہم انجیولوجی بہتے ہیں next ہم آجاتا ہے nervous system nervous system کے اندر ہم بوڈی کی nerves کو study کرتے ہیں study of nerves کو نیورولوجی بہتے ہیں اس کا endocrine system ہے respiratory system ہے digestive system ہے اس کا بوڈی کے اندر یہ تمام سسٹم پڑے ہوتے ہیں اور ہم بوڈی کو سسٹم کے اندر study کرتے ہیں اب ریشنل anatomy اور systemic anatomy میں ڈیفرنس کیا ہوا اس میں ہم نے ایک اپر لیم کو پکڑ لیا اور ہم نے اپر لیم کی پہلے osteology بھی پڑی myology بھی پڑی انجیولوجی بھی پڑی سب کچھ اس کا پہلے study کر گیا پھر ہم اس سے لوہر لیم کی طرف گئے لیکن systemic میں ہم کیا کریں کہ پہلے ہم ساری بوڈی کی osteology پڑے گے پھر ہم ساری بوڈی کی myology پڑیں گے پھر ہم ساری بوڈی کی انجیولوجی پڑیں گے یہ ڈیفرنس ہے original anatomy اور systemic anatomy کے ادھر second ہمارے پاس anatomy کی subdivین آ جاتی ہے وہ ہے living anatomy living anatomy میں ہم بوڈی کے different parts کو کس تا study کرتے ہیں palpation کے through study کرتے ہیں palpate کر کے بوڈی parts کو electromiography کے through study کر سکتے ہیں اور radiography کے through بھی study کر سکتے ہیں radiography اکلاتا بھی subdivین وہ آگے آگے گی ہم اس کو دیکھیں اس کے اندر ultrasound وغیرہ آجاتے ہیں ملٹا sound city scan وغیرہ کر کے جو ہے وہ بوڈی parts کو study کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا issue چلتے ہیں third پہ ہمارے پاس جو پرانچ آ جاتی ہے یہ subdivین آ جاتی ہے anatomy کی وہ ہے embryology embryology میں ہم کیا study کرتے ہیں ہم embryo کی development کیسے کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس دماغ چیزوں کو ہم embryology کے اندر study کرتے ہیں کہ ایک individual کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم developmental anatomy بھی بولتے ہیں کیونکہ ہم embryo کی development کو study کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سے ہم اس کو developmental anatomy بھی بولتے ہیں اس کے پاس embryology کے اندر دو ٹیمز آ جاتی ہیں ontogenی اور philogenی ontogenی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ developmental history کو اگر ہم study کر رہے ہیں تو اسے ہم ontogenی بولتے ہیں اور اگر ہم evolutionary history کو study کر رہے ہیں تو ہم اسے philogenی بولتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سبٹوی ارادتی ہے anatomy کی وہ ہے histology histology ہم بولتے ہیں histology جو ہم ٹیشوز کی study کرتے ہیں ہم نیکیڈا اسے نہیں کر سکتے ہیں ہم microscope کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم histology کو microscopic anatomy بھی بولتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جو ہے tissues کو microscope کر رہے ہیں اس لئے ہم اسے microscopic anatomy بھی کیا رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس anatomy کی برانس آجاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس surface anatomy اسے topographic anatomy بھی بھولتے ہیں surface anatomy میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو مارے پاس skin ہوتی ہے skin کے نیچے جو deeper parts پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم study کرتے ہیں surface anatomy کے اندر skin کے پڑے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس skin کے deeper پڑے ہوتے ہیں ان کو study کرتے ہیں surface anatomy کے اندر جنہ سے arty وغیرہ کو ہم palpate کر کے جو study کر سکتے ہیں surface anatomy کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس جو عادت ہوتی ہے ریڈیو گرافک and imaging anatomy اس میں ہم body کے parts کو study کرتے ہیں city scan کے نیکسٹ ہمارے پاس سب ڈلیو آجات تھی ہے وہ comparative anatomy comparative anatomy میں نیم سے پر چکر comparative comparison کریں گے human body comparison کریں گے دوسرے animals کے ساتھ human body جو ہمارے پاس different body parts form structure اور function کو ہم دوسرے animals کے form structure function کے ساتھ compare کریں گے in short ہم یہ کہ ہم human body anatomy کو دوسرے animals کے anatomy کے ساتھ compare کرتے ہیں comparative anatomy کے اندر next ہمارے پاس آجاتی ہے physical anthropology physical anthropology anthropology کے اندر ہم different group of people اور different races کے people ہوتے ہیں ان کے external features کو ہم study کرتے ہیں next ہمارے پاس anatomy کی سمتی بھی بھائی بھائی اپلای انایٹمی اور کلینکل انایٹمی اس میں ہم کیا کرتے ہی نام سے پہجر ہے کلینکل اس میں ہم اپنے anatomical نوریج کو یوز کرتے ہیں انایٹمی کے بارے جو بڑھیں گے اس کو یوز کریں گے اور یوز کرتے ہوئے ہم اس کو surgical practice اور medical practice کے اندر یوز کریں گے اس سے ان چھوٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ applied anatomy clinical anatomy کے اندر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اپنے anatomy کے نوریج کو یوز کرتے ہوئے نیکس ہمارے پاس آجاتے ہے experimental anatomy anatomy میں ہمارے پاس کیا آدھ ہے experimental anatomy کے اندر ہم human body form structure اور function کے اوپر جتنے بھی factors جو influence ہو رہے ہو رہے ہیں human body structure function اور form کے اوپر اس کو experimental anatomy کے اندر study کرتے ہیں last پہ جو ہماری sub dev آجاتی ہے وہ ہمارے پاس genetics جنیٹکس پہ ہم کیا study کرتے ہیں کہ جو بھی information ہمارے پاس موجود ہوتی ہے chromosome کے اندر chromosome کے اندر موجود information کو ہم study کرتے ہیں genetics کی برانچ کے اندر یہ تھی ہمارے anatomy کی sub dev